بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنی عفض و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ لوگوں کو بچائے اور سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے اور صبح کا ٹائم ہے میں جو ہے نا کپڑے میں نے واش کیے تھے ایک دن پہلے تو وہ صبح صبح جو ہے نا وہ سارے سوک گئے تھے ناشتہ غیرہ کر کے ہم فاری ہو گئے اور مجھے جو ہے نا بس اب نکلنا ہے جوب کے لئے تو مجھے جو میں جو ہوں نا پہلے سارے کوششی کرتی ہوں کہ سارے کام نپٹا کے جاؤں اس لئے کہ پھر مجھے آ کے جاؤں میری حمد بھی نہیں ہوتی ہے کام کرنے کی اور آ کے بھی جو ہے نا کافی کام ہوتے ہیں اس وجہ سے تو پھر میرے پاس ٹائم بہت تھا میں کافی جو ہے نا پہلے اٹھ جاتی ہوں نکلنے سے پہلے تاکہ میں جو ہے نا اپنے کام کو نپٹا سکا اور مجھے پتہ ہوتا ہے رات میں کہ مجھے صبح صبح یہ کام کرنے ہوتے ہیں تو رات میں میں نے دیکھا تھا تو کپڑے جو ہے نا واش ہوئے تھے لیکن سوکے نہیں تھے تو ابھی سوک چکے ہیں تو میں نے کہا سارے ان کو جو ہے نا فول کر کے اور جگہ پہ رکھ کے پھر میں ان کو جاؤں گی تاکہ جب میں واپس آؤ تو یہ میس نہ ہو بہت ہی برا لگتا ہے تو یہ سارے کام جو ہے نا کرنے جو ہے نا میں اپنی بیٹ کی چادر وغیرہ سب بیٹ شیٹ جو تھی نا وہ میں نے واش کی تھی بیٹی کی بیٹ شیٹ بھی واش کی تھی تب بھی ٹھیک نہ ہو نہیں کی وجہ جیسے کپڑے تھوڑے زیادہ ہو گئے تھے ورنہ مجھے جو ہے نا کپڑے جمع کر کے رکھنے کا بلکل بھی شوق نہیں ہے اور نہ مجھے پسند ہے میں نے چاہتا ہے جیسی کپڑے تھوڑے بہت ہونا ایک تو جوڑے تو پھر میں فوراں دھو لوں لیکن اس بھار جو ہے نا وہ بیٹ شیٹ وغیرہ بھی سب واش کرنی تھی تو اس لئے پھر میں نے جو ہے نا سوچا کہ میں ساتھ ہی سارے واش کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں ساری جو ہے نا بیٹ شیٹ واش ہو کے آگئی تھی میں اس کو فول کر رہی ہوں اور میں اس کو بھی رک دوں گی اب جگہ پہ اور میں نے اپنے بیٹ پہ جو ہے نا وہ بیٹ شیٹ لگانی تھی بیٹی کو دے دی تھی تو اس نے کہا میں ان ایورسٹی سے آکے ہی کروں گی تو بچے ہیں نا زہر سے بات ہے ان لوگ کو تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا رہاں سے کام کر لیں گے اور یہ دیکھیں میرا پلو کتنا سوفٹ ہے یہ لگنے میں کتنا اونچا ہے لیکن بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ سسٹر میری جو ہے کینیڈا سے لے کر آئی تھی جب وہ آئی تھی تو وہ اپنے لئے لے کر آئی تھی اپنا پلو لے کر آئی تھی لیکن جہاتے ٹائم جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ سماان تھا اور دیکھیں کتنا ساف ستر ہے اس لئے میں اس کو پر ایک ایکسٹرہ کور جو ہے وہ لگا کے رکھتی ہوں تو اتنا زیادہ سوفٹ ہے مجھے تھوڑا اونچا پلو رکھنے کی آدھت ہے لیکن اس کو پر جب سر رکھو تو سر بلکل نیچے کی طرف ہو جاتا ہے اور بیک بون وغیرے کے لئے بہت اچھا ہے 10 ایرز کی جو ہے وہ بتا رہی نہیں اس کی گارانٹی ہے تو بہت اچھا پلو ہے یہ تو میں اس کو پر اس طرح سے وائٹ کور ہے اس کا تو اس کو پر ایک ایکسٹرہ کور جو ہے وہ لگا کے رکھتی ہوں اور پھر جو بیٹ شیٹ میں لگاتی ہوں اپنے بیٹ پر اس کا کور بھی لگا دیتی تو یہ بلکل ساف ستر ہے تقریبا دیکھیں دو ڈائی زال سے میرے پاس ہے لیکن بلکل ساف سترہ بلکل بھی جو ہے یہ میس نہیں ہوا گندہ نہیں ہوا اور جب بھی میں رات کے ٹائم میں آئلنگ وغیرہ کرتی ہوں تو پھر میں اس کو پر ایک موٹی سی چادر رکھی وہ اس کو پر بچھا کے اور پھر اپنا سافر رکھتی ہوں تاکہ اس کے اوپر بلکل آئل نہ جائے اور گندہ نہ ہو تو اس طرح ایسے چیزوں کا خیال وہ ضرور رکھنا چاہیے تو میں یہاں پر بیٹ شیٹ لگا رہی ہوں اور آپ لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں صبح کتے بجے یہاں بہت جلد جلدی میں کر رہی ہوتی ہوں اور کوشش یہی کرتی ہوں کہ زیادہ تر کام جانبا میں ملکے کے جاؤں تو کبھی میں کوئی کام کر کے جاتے ہوں جیسے کبھی میں سوئیپنگ موبنگ وغیرہ سب کر کے جاتی ہوں کبھی میں دیکھیں اس طرح کے کام کر کے جاتی ہوں اور کچن جانبا ہمیشہ نیڈ رہتا ہے کچن میں بالکل صافترہ کر کے اور پھر جاتی ہوں تو رات کے ٹائم میں میں کافی کام کر لیتی ہوں یعنی گھر میں جو بھی چوٹی موٹی چیزیں ادھا رکھی ہوتی ہوں جگہ پہ رکھ دیتی ہوں کیچن پورا نیٹ کرتی ہوں رات کے ٹائم میں تاکہ صبح مجھے اتنا زیادہ کام نہ کرنا پڑ آج مجھے یہی کام تھا تو ناشتے کے بعد جلدی جلدی سے میں نہیں سارے اور یہ اتنی تسلی سے آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہ کافی جلدی جلدی میں کام ہوتے اس لئے کہ صبح میں اتنا زیادہ ٹائم تو ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کافی پہلے اٹھی ہی ہوتی ہوں تاکہ کام تھوڑے نپٹاؤں اپنے سب کچھ کرنوں اور جو پریس کرنے ہوتے ہیں کپڑے وہ میں رات میں ہمیشہ کرتی ہوں کبھی بھی صبح نہیں کرتی اس لئے کہ لائٹ کا بھی اشو ہوتا ہے کبھی اگر صبح لائٹ نہیں ہے تو بس پھر آپ کا دن خراب ہو گیا آج کا تو اس وجہ سے میں یہ رسک رکھتی ہی نہیں ہوں اور رات کے ٹائم میں ہی اپنے کپڑے وغیرہ سب ریڈی کر کے اپنے ساری چیزیں رات کے ٹائم اتنا بیگ اور بیگ میں کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں کیا نکالنی ہیں اس سب میں رات کے ٹائم کرتی ہوں اس صبح میں کہیں کرتی اور اپنی پانی کی بوٹل وغیرہ سب بھر کے رات کو رکھتی ہوں تو اس طرح سے مجھے کافی آسانی رہتی ہے اور پھر مجھے پریشانی بھی نہیں ہوتی تو دیکھیں یہ سارے کام میرے ہو گئے اور پھر میں چلی گئی تھی اور جوب پہ اور پھر وہاں سے واپس آکے میں نے کیا کام کیے میں آپ کو دکھاتی ہوں جب واپس آونا تو گھر بلکل نیڈ ہوا ہوتا ہے بلکل ساف سترا تو پھر جوہنا ایٹیشن نہیں ہوتی اور غصہ بھی نہیں آرہا ہوتا ہے آرام سے جوہنا آکے چینج کرو کھانا کھاؤ اور پھر جو نیکسٹر کام ہے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اپنے نپٹالو تو یہ بہت آسانی رہتی ہے تو اس لئے میں صبح کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح کی کام کر کے جاؤں جب واپس آونا تو گھر مجھے ساف لگے تو دیکھیں ہم میں واپس آ چکی تھی اور آگ خانہ وغیرہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد مجھے اپنی ڈریسنگ جوہنا تھوڑی سی سیٹ کرنی تھی اس لئے کہ صبح صبح کے ٹائم میں جلدی میں میں اپنی چیزیں جوہنا پھر یہ ہوتا ہے ساری محس مچا ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ دستنگ روزانہ کرنی ہوتی ہے اس لئے کہ وہ بن بلائی مہمان جو مٹی صاحبہ ہے وہ جوہنا وہ تو روزانہ ہی آتی ہے تو اس لئے دست تو میں نے سوچا میرے پاس بکٹ تھی تو میں نے کہا میں روز کی چیزیں جوہنا وہ میں سمیں رک دوں جو میں رات کو use کرتی ہوں کلینزنگ وغیرہ کر کے تو اس لئے کہ تھوڑا بہت بہت بیس لگانی ہوتی ہے صبح کے ٹائم میں آفیس جاتے جوہ پہ جاتے ہوئے تو ساہر سے بتا ہے کہ سب کلین کر کے پھر سوتی ہوں رات میں تو چیزیں جوہنا میں نے ساری منیج کر دی تھی اور میں نے اس طرح سے چیزیں بکٹ میں لگا دی تاکہ مجھے جوہنا سفائی میں بھی آسانی رہے اور چیزیں بھی مجھے آسانی سے ٹائم پہ مل جائے زیادہ میز بھی نہ ہوگا اور مجھے زیادہ سفائی نہ سمیٹنا بھی نہ پڑے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے ساری چیزیں یہاں رکھ دی ہے اس کے اندر میں نے اپنے پرفیوم رکھ دیا ختم ہو رہے ہیں لیکن جب یہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور برش وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے برش کلیننگ کی ویڈیو بنائی تھی اور یہ دیکھیں میری بیٹی کو اب اس کی برڈے پہ ہمانی کا پرفیوم گفت کیا اس نے میری ڈریسنگ پہ رکھ دیا آپ کو یوز کرنا تو کر لیجئے گا تو میں نے کہا یہ تمہارا ہی ہے تم یوز کرنا اس کو تو یہ میں رکھ دوں گی تو یہ سارے کام میں نے واپس آکے کیا تھے جاتے ٹائم تو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا اور اپنا سرم بھی میں نے یہاں پہ رکھ دیئے تھے جو میں رات میں اور دن میں اس طرح سے یوز کر لیتی ہوں ابھی واپس آئی ہوں تو موہ وغیرہ دھوکے اور پھر جلی سے میں نے سرم لگا لیا تھا تو تو اسی نا کیسکن کی کیر بھی کرنی پڑتی ہے اس لئے کہ جب آپ جوب پہ جاتے ہیں تو یہ ایک شخص سے نہیں آپ کو کتنے لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے تو جب آپ اچھے نظر آئیں گے تو پھر آپ کے کام کو بھی لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور یہ دیکھیں جے ڈاٹ کی بی بی کریم اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ریویو دیتی ہوں بہت اچھی ہے میں کچھ بھی نہیں لگاتی ہوں اور یہ بی بی کریم یہ اچھی طرح سے لگاتی ہوں تو بلکل سمودھ سی ہر چیز میری سکن ہو جاتی ہے ساری چیزیں ایک سات پہ ہو گئی اور درسنگ بھی میری بلکل نیرل کلین لگ رہی ہے اور ہیمانی کا جو پرفیوم بیٹی کو دیا تھا وہ فیلال میں اپنی درسنگ میں رکھ لیا اور ایک دو چیزیں اور تھی جو میں یوز کرتی ہوں تو میں نے کہا چلو میں ان کو بہار ہی نکال کے رکھ لیتی ہوں اس لئے کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہو تو آپ بہت جلی جلی سارے کام کرتے ہو اور ہر چیز مینج ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے کام پہ بھی دھیان دیتے ہو تو یہ ونسے کا جو ہے نا کلینزنگ ملک تھا باڈی ملک تھا یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا اس لئے کہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ بہت زیادہ خوشبو ہیں اس کی تو مجھے جو ہے نا بلکل پسند نہیں آیا تو بیٹ لے لیا تھا لیکن ابھی اس تو کر لیں گے اس کو اپنے پیر وغیرہ میں اس کو جو ہے نا لگا لیا کروں گی تو بیٹی کو اچھا لگا ہی اس کو سوٹ بھی کرا لیکن مجھے جو ہے نا ہی زیادہ سوٹ نہیں کیا تو مجھے اب دوسرا لینا ہے تو وہ لے لوں گی اب میری ڈرسنگ دے ہیں کتنی ساف ستری اور سمرسی گئی نا تو مجھے یہ بہت اچھا لگا سیٹ کر کے سب چیزیں میری جو ہے نا ایک ساتھ اچھی طرح سے آگئیں تاکہ اب مجھے جو ہے نا پریشانی نہیں ہوگی تو میں آپ کو یہ ونسے کا دکھا رہی تھے نا مجھے بلکل اچھا نہیں لگا یہ اب میں اس کو جو ہے نا چینج کروں گی تو اب کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں یہ کتنے پیارے سے سٹف سے ٹائز ہیں نا یہ بہت خوبصورت ہیں اور یہ کتنے پرانے ہیں اقریباً 6 سال پرانے میری بیٹی جب جو ہے نا سیونتھ یا ایٹھ کلاس میں تھی تو اس کے کلاس فیلو ہے ان کی خالہ یہ جو ہے نا بناتی تھی اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی اور پھر اس کو جو ہے نا وہ سیل کرتی تھی تو میری بیٹی نے پوری کلاس نے جو ہے نا اس طرح سے پرچیس کیے تھے وہ بہت نیٹ تھی ان کو اور ویڈو تھی وہ تو اس طرح کے لوگوں سے جو ہے نا ضرور بائے کرنی چاہیے یہ چیزیں بھلے دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہوتی نے سال پرانی ان کو واش کر دیتی ہوں میں اور بیٹی میری جو ہے اس کو جیسے دور میں یا کہیں بھی اس کو لگا کے رکھتی ہی ہمیشہ اور کتنے خوبصورت دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو ہم نے ان سے یہ بائے کیا تھے اور پوری کلاس نے جو ہے نا یہ ان سے لیے تھے اور کتنے خوبصورت سے لگ رہے ہیں تو یہ بچپن کی چیز ہے اس لئے میں اپنی بیٹی کی جو ہے نا وہ سمحال کے رکھی ہوئی اور یہ بیگز دیکھیں یہ ریبر بینڈ کے بنے ہوئے اور یہ میری بھاندھی جو ہے نا بنا کے لے کر آئی تھی کینیڈا میں جو ہوتی ہے وہ تو وہ جو ہے نا یہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے میری بیٹی کیلئے لے کر آئی تھی اور یہ تقریباً بھی جو ہے نا 8 سے 10 سال پڑھانے ہو چکے اور دیکھیں چیزوں کو جسی طرح سے سمحال کے جو ہے نا رکھتے ہیں میری بیٹی بہت چیزوں کو جو ہے نا سمحال کے رکھتی ہے کسی کی دیوی چیز کی بہت زیادہ وہ قدر کرتی ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں کہ اس کو واش کر لیتے ہیں تو میں نے اس کو جو ہے نا واش کر لیا تھا اور ہمیشہ جب بھی تھوڑے بہت مٹی وغیر آ جاتی اس کو پر تو میں اس کو واش کرتے ہیں تو بلکل نئے سے ہو جاتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہمیں ضرور ایسے لوگوں سے بائے کرنی چاہیے اور ان کی ہیلپ اس طرح کرنی چاہیے جبکہ یہ بہت زیادہ چیپ پرائز میں تھی لیکن پھر بھی جو ہے نا کتنا فائدہ ہوا اور پھر پوری کلاس میں اور پھر پورے سکول میں بات پھیل گئی اور پھر بچے اس طرح کی چیزیں پسند بھی کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لینے لگے تو بڑی خوش ہوئی مجھے تو یہ بہت پرانے ہیں واش کیے تھے آئیے بھی میں نے کپڑوں کے ساتھ تو یہ میں نے اب سکھا کے اور بیٹی کی جو روم میں میں رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور اب میں اپنے لوگیاکیما بنا لیتی تو پاپا نے کہا کہ ہاں بنا لوگیاکیما لوگیا رکھا ہوا تھا وہ میں بھگو کے صبح چلی گئی تھی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا میں اس کی ریسپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو پھر میں نے لوگیاکیما بنایا جو کہ بہت مزے کا بنا اور لوگیا میں صبح ہی صبح بھگو کے چلی گئی تو اس سے ہی ہوا کہ جب میں واپس آئی تھی تو پھر میں نے لوگیا بوائل کر لیا تھا اور لوگیا کس طرح بوائل کر جاتا ہے میں آپ کو یہ بھی method بتاؤں گی تو آپ کو اگر اس کی ریسپی چاہیئے ہو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور گوشت میں نے قیمہ جو کہنا جو کہنا وہ میں نے جوب سے آکے پھر نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو کہنا اور پھر میں کھانا بنا لوں تو شام کے ٹائم یہ اتنی چیزیں جلدی بن جاتی ہیں فٹا فٹ سے کھانا بن جاتا ہے ہمیں کیا بنانا ہے سوچنا یہ بہت مشکل کام ہے تو سوچنا یہ بہت مشکل کام ہے تو سوچنا یہ بہت مشکل لگتا ہے اور میں صبح ہی صبح بیٹی سے پوچھتی ہوتی ہوں کیا بنا ہوں ایک دن پہلے رات کے ٹائم پاپا سے پوچھتی ہوں تو یہ لوگ کم help کرتے ہیں کچھ بھی بنا لو کچھ بھی بنا لو کچھ بھی کیسے بنا لو کچھ بھی کیا چیزیں اس کی ریسپی مجھے دو اس لئے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں لوگیا بہت اچھا سا بھائل ہوا تھا اور نہ یہ بہت مشکل ہوا تھا نہ کچھ بھی بہت اچھا سا بھائل ہو گیا تو پھر میں نے لوگیاکیما بنایا کھانے میں جو کہ بہت مزے کا بنا بہت اچھا لگا تو بس لوگیاکیما کے ساتھ روٹی بنا لی تھی اور واپس آ کے جب سے کہیں بھی جانے تو بیٹی مجھے کہہ دیں مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں یا مجھے دیں مجھے دیں مجھے میں سیٹر ڈے یا سنڈے ہی جا سکوں گی میری بھی عمت نہیں ہوتی اور تھوڑی سی طبیعت بھی ایسی ہو رہی ہے تھوڑی سی کف ہے بھی مجھے تو میں نے کف کے لئے کونسی گھولیاں استعمال کی کیا میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے ڈاکٹر کو دکھائیں میں نے دکھایا ہی تھا اس لئے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہ چیزیں نہ ہو اور کہیں ڈینگی نہ ہو آج کل تو اس طرح سے ڈر لگتا ہے لیکن الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سیزنال ہی تھا جو کہ چیزیں مجھے ہو گیا تھا بہرحال اللہ کا شکر ہے اب کافی بہتر ہے تو دیکھیں مزیدار لوگیاں تیار ہو گیا میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں کھانا کھائیں گے ثوڑا بہت گھر کا ٹچ اپ کروں گے یعنی ثوڑا بہت گھر کی کلیننگ کر کے اور بس پھر ہم سو جائیں گے تو آئی اوپ آج کا اچھا سا vlog لگا ہوگا آپ کو کمنٹ یارے ویورز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ